اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ مام لوگ خیریت سے ہوں گے دستو آج کی ویڈیو میں ہم کو جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں تو آپ لوگ اس سے گجاریس ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں سب سے پہلی خبر کوئت میں نیم کی خلاف فرجی معاملے میں ایک پریوار کے لوگوں کے ریسیڈنس ویجے کو رینیو کرنے پر پبندی لگا دی گئی پولیس نے اس ماملے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پتی پتنی کی بیچ انمند تھی جس کا نتیجہ بچوں کو بھگتنا پڑا اور اوپی اپنے بچوں کو اپارٹمنٹ میں اکیلا چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ رہنے کے لیے چلے گئے تھے اور یہ لوگ مصرے سے تعلق رکھتے ہیں سرچہ دکاریوں نے بتایا کہ منسٹری آف انٹریئر کے اپریشن روم میں ایک بچی کا فون آیا تھا اس نے بتایا کہ گھر میں وہ اور اس کے پانچ بھائی بہن اکیلے ہیں انہوں نے دو دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے سرچہ دکاری ترند موقع پر پہنچے اور بچوں کو پولیس سٹیشن لے کر گئے جہاں انہیں کھانا دیا گیا جب بچوں کے پتہ سے اس بارے میں پوستاج کی گئی تو اس نے کہا کہ نوکری چلی گئی ہے اور پتنی سے لڑائی کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ رہنے چلا گیا اس معاملے میں پتنی کا بھی بیان سامنے آیا جس کے مطابق اس نے بتایا کہ اس کے پاس بچوں کے پالن پوسن کے لیے یعنی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پیسے نہیں تھے اسی لیے انہیں چھوڑ کر وہ بھی اپنے دوست کے یہاں چلی گئی ان لوگوں کو ترند کولیس نے حراست میں لے لیا اور ان لوگوں کو ترند کولیس سے ڈپورٹ کرنے کا نردیج جاری کر دیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کمرے کے اندر بند کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ میں اس وقت ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ایلیگل لوگ موجود ہیں اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے کوئٹ ایم آئی کی ٹیم لگاتار الگ الگ علاقوں میں کیمپین جلا رہی ہے الگ الگ علاقوں میں لگاتار چیکنگ ابھیان کیا جا رہا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ ڈیلی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار بھی کوئٹ کے اندر کیا جا رہا ہے اور کوئٹ میں ایلیگل لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ انڈین کی ہے اس کے بعد مصر کے لوگ ہیں اس کے بعد فلیپین کے لوگ ہیں یعنی تین دیسوں کے لوگ سب سے زیادہ گیر کنوی طریقے سے کوئٹ کے اندر رہتے ہیں اور کوئٹ میں چیکنگ ابھیان جیسا کہ آپ لوگ کو بھی نظر آ رہا ہوگا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ کے جہرہ علاقے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے نسیل پدارت کی اسمنگلنگ کرنے کے آروپ میں یعنی کسی کو سراب کے آروپ میں گرفتار کیا گیا کسی کو ڈرکس کے کسی کو اور جو نسیل پدارت ہوتے ہیں اس کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس وقت کوئٹ کے اندر جو ایلیگل طریقے سے بندے رہتے ہیں ان کے خلاب تو ابھیان چلی رہا ہے ساتھ میں جو لوگ ڈرکس یا پھر نسیل پدارت اگرہ کی اسمنگلنگ کرتے ہیں ان کے خلاب بھی بھرپور کانونی کاروائی کی جا رہی ہے دوستو یہ تھی آج کی کوئٹ کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں جو دو چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت سکرائی ہے ملتے ہیں سٹوینے سٹوپیک کے ساتھ اپنے خیلو کیوں خدا